اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد یوتھ کا اعلان کر دیا ہے اور حماس کے حملے کے بعد ایئر انڈیا نے ایک فیصلہ لیا ہے تیل عویب جانے والی فلائٹس رد کر دی گئی ہیں اس رفت کی بڑی خبر حماس کے حملے کے بعد ایئر انڈیا نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور بڑا فیصلہ لیتے ہوئے تیل عویب جانے والی سبھی فلائٹس رد کی گئی ہیں تیل عویب سے واپس بھی کوئی فلائٹ دلی کی طرف ابھی نہیں آئے گی یہ دو بہتپور جانکاریاں نہ تو بھارت سے کوئی فلائٹ ابھی تیل عویب جائے گی اور نہ ہی تیل عویب یعنی کہ اسرائیل سے کوئی فلائٹ واپس دلی کی طرف آئے گی یہ بڑا فیصلہ ائر انڈیا کی طرف سے لیا گیا ہے اور سوہبابک روپ سے یہ احتیاطن اٹھایا ہوا قدم ہے جس سے ناغرکوں کی سرکشہ کی جا سکے گازہ میں اسرائیل نے ائر سٹرائک کی ہے ہماس کے 21 ٹھکانوں پر اسرائیل نے اب ایکشن لیا ہے اسرائیلی وائیو سینا نے 21 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اور جواب اسرائیل کے جو سینک ہیں وہ لگاتار دے رہے ہیں ان کی تیناتی ان علاقوں میں بھی کر دی گئی ہے جن علاقوں میں ہماس کے حملہ وروں کے گھسنے کی خبر تھی اور وائیو سینا نے مورچہ سمال رکھا ہے وائیو سینا لگاتار سٹرائک کر رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ کرشن موہن مشوہ ہمارے ساتھ لگاتار بڑے ہوئے ہیں کرشن موہن ذرا بتائیے ایک تو یہ کہ ایئر انڈیا کا فیصلہ تیل عویب کوئی فلائٹ نہیں جائے گی دوسرا یہ بھی کہ جو ایکشن ہے دیکھئے اس سے جڑی ہوئے ایک تصویر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایکشن بھی اب پرچند ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ تیل عویب ایئرپورٹ پوری طور پر بند کر دیا گیا ہے تیل عویب جانے والی ساری فلائٹس کینسل ہیں اس میں بھارت سے جانے والی فلائٹس بھی ہیں ابھی وہاں پر استحتی بہت خراب ہے اور ابھی اس رات اور کل یہ استحتی اور خراب ہوتی جائے گی کل صبح جب ہم جگیں گے اور ہم سب سے پہلے جو خبریں سنیں گے وہ خبر اس دونوں ہی طرف سے بہت بڑی کیشولٹیز کی ہوں گی بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے دکھ یہ ہے کہ ان میں ناغرک لوگ بھی ہوں گے جس طرح سے حماس کے آتنکوادیوں نے اسرائیل کے علاقوں پر حملہ کیا اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیج ہیں وہ جیسے جیسے آتے جائیں گے اسرائیل کا گصہ بڑھتا جائے گا خاص طور پر اسرائیلی سینہ کے جس محلہ سینک کے شو کی بیزتی کی اس پر مرنے کے بعد اس جیسے ویڈیو اور الگ الگ جگہوں پر جو ناغرک آبادی ہے اسرائیل کی ان کو کس طرح سے حماس کے آتنکوادی کھینچ کر لے جا رہے ہیں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں اور پرش بھی ان کو بندھک بنایا جا رہا ہے کل تک آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی طرف سے موتوں کی کانکڑا بہت بڑھ جائے گا ڈر اس بات کا ہے کہ یہ لڑائی بہت جلدی دوسرے علاقے میں پھیل سکتی ہے استحتیان بہت زیادہ تناہ پون ہیں حماس کا سمرتن ایران کرتا ہے ایران نے گوش نہ کر دی کہ وہ حماس کا سمرتن کرے گا لیبیا اب کیا کرے گا سیریا کیا کرے گا اور ایراک کیا کرے گا ایراک شاید ایسی استحتیم میں نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اٹیک لانچ کرسکے سپورٹ کرسکے کیونکہ وہاں امیر کی پربوت ہے سیریا میں بھی تھوڑے حصوں پر امیر کی پربوت ہے لیبیا میں بھی ہے لیکن الگ الگ جگہوں پر الگ الگ آتنکوادی گروہ بھی سکری ہیں اور جہاں بات اسرائیل کے ساتھ لڑائی کے آتی وہ ایک ریلین پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک جہاد ہے اور الگ سا مسجد کی بہزتی کا بدلہ لینا ہے تو یہ جو کال دی گئی تھی محمد ڈی ایف نے جو اس چیز کی گوشنا کی کہ آگے سارے کے سارے فلسطین کے جتنے بھی الگ الگ گھٹ ہیں جہادی گھٹ ہیں وہ ایک ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف لڑے اس اپیل کا جواب کل تک ملنے لگے گا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جواب کس فوم میں مل رہا ہے جو سمرتن دینے کی بات لوگ کر رہے ہیں ہماس کو جو دیش وہ سمرتن کس فوم میں پہنچتا ہے ہتھیاروں کی کیا سپلائی کی جاتی ہے ویسے یہ ضرور بتائیں کہ اسرائیل میں ہماس آتنکیوں نے ایک طرح سے چھبیس گیارہ کی طرح آتنکی حملہ کیا ہے ہماس کے جو آتنکی ہیں وہ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں لوگوں کو بندھک بناتے اور تابر توڑ فائرنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے جبکہ اسرائیلی دیفنس پورسلز کے جوان ان سے لوہا لیتے دکھیں آئی ڈی ایف کے جوانوں نے ہماس آتنکیوں کو روپنے کے لیے جگہ جگہ بیری کٹنگ کر دی اور ان پر جم کر گولیاں برسائیں اس پیچ ہماس نے ایک ویڈیو جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ وہ لمبے سمیسے اس کی تیاری کر رہے تھے بورڈر پار کرنے کے لیے آتنکیوں نے پیرا گلائڈنگ کا استعمال کیا اسرائیل نے گازہ پٹی علاقے میں سرکشہ دیوار کھڑی کر رکھی ہے نیازہ اسے پار کرنے کے لیے آتنکیوں نے پیرا گلائڈنگ کی اور وہ بار اور دیوار کے اوپر سے اسرائیل میں داخل ہوئے اور اس وقت ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے کہ اسرائیل میں سو لوگوں کی موت کی خبر ہے اس وقت کی بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ اسرائیل میں سو لوگوں کی موت کی خبر ہے شربات میں یہ آنکڑا چالیس اور پچاس تک تھا لیکن اس وقت یہ بڑا اپ ڈیٹ مل رہا ہے کہ اسرائیل میں سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور نو سو لوگ حملے میں گھائل ہوئے ہیں حالانکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی بھی جو حملہ ورہے ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں اور سوابابی کروپ سے یہ آنکڑا آگے بھی بڑھ سکتا ہے سو کی موت ہو چکی ہے نو سو لوگ اس حملے میں گھائل ہو چکے ہیں اسرائیل کے سواستی منترالے نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اب تک سو لوگوں کی جان گئی ہے اور نو سو لوگ ابھی زخمی ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے ایک سوات صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سوات صاحب ایک بڑا سوال یہ چھبیس گیارہ میں ہندوستان پر حملہ ہوا